موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تیارٹر ناظرین اگرامی بھارت کی ننگی جارہیت کے بعد اور دشمن نے جو اندھیرے میں وار کرنے کی کوشش کی ناکام وار کرنے کی کوشش کی ناکام چال چلی جس کا پاک فوج نے دن کے اجالے میں غیور شجا اور بہادر فوج کی طرح جواب دیا اس پر رندھاوہ ہاؤس رندھاوہ فیملی جہاں بچے بھی ہیں بڑھے بھی ہیں خواتین بھی ہیں تایہ جی بھی ہیں دیکھتے ہیں کیا سوچ رہی ہے یہ وہی جذبات ہیں جو دیگر پاکستانیوں کے جذبات ہیں آئیے آپ کو رندھاوہ ہاؤس لیے چلتے ہیں سر تاج جی آج ہم نے دیکھا جسنا سے ہمارے پاکستان ایر فورس والوں نے دشمنوں کو مو توڑ جواب دیا ہے میرا دل تو بہت خوش ہے آئے میں صد کے اپنے شیر جوانا تو آئے انہی جلدی تو ویڈیو گینج تیارے نہیں دیکھ دے جینی چھتی چھاٹے جوانے نے سٹے نے جی یہ جوانوں شو شو تھردہ پر ایدھے مالا لینے شو 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 ہو گیا آپ کا یہ نہیں ایک شو باقی ہے آچھا شو آئے آچھا نا یہ تو آخری شو ہے نا شو یہ دلی تک جانا بس پھر انڈیا بڑے ہیں نا دلی دے چاند نہیں چاو کچھ گواندے پھر نا شا جی بے ہلو آم شہری کل دلی دا نقشہ دے فوج دا ساب لالا شو تاہینے دلی لٹی تاہینے دلی لٹی دا پہر دیوہ باال کے 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 آئے دلی بھی ہنے دانستان ہی لٹی ہے دے کوئی لوٹی گئی ہے تاہینے کیا ہونے ہای ہای آج دلی ہے چلو لوٹی رہنے دلی پہلو بھی گئی ہے لوٹی گئی ہے میر تکیڑا پرچا ہو جانا ہم دلی لیٹکیو کداز ہوشتا یا دادو دا تیراشوت ہم دا اندین پائلتوں نے کچھپڑی چنہ دیکھا پینک ٹایا جی پھارڈو لگتا ہے دا تیراشوت نہیں کھلیا بہیگا جی سرطاج سنا آپ نے سنا ہا سنا آپ نے ابھی اس نے اما کیا تھا ہا آووووووووو یار انہیں نے خوب کار دی گیم کٹلی یہ تو ہم نے کہا ہے آپ نے ہمیں پہلی فرصت میں وہ کہنا ہے جو اس نے ہمیں کہا ہے اچھا اچھا دے دو دا پیرا شوٹ ہوندہ ہے اچھا یار دیکھیں میرا سر جو ہے نا آج وہ فخر سے بلند ہو گیا اتنا بلند کہ جتنا بیان سے باہر ہے جنگیں ہوتی ہیں قوموں میں جنگیں ہوتی ہیں جھڑپے بھی ہوتی ہیں اور یقینا بہت ہی ہمیں فخر ہے ہمارا غرور ہے یعنی کہ ایک ایک تحفظ کا بھی احساس ہوا پوری قوم کو جس طرح سے پاکستان نے اپنی سرہتوں کے اندر ہی ان دو جہازوں کو گرا دیا اور پھر واپس نہیں جانے دیا مگر جو ایک بڑا فخر ہے وہ مجھے اس انڈین پائلٹ کے ساتھ جو ہم نے سلوک کیا ہے یہ ہے پاکستان کا اصل چہرہ جسے کہیے کہ آپ اندازہ کریں کہ انتہائی جب جو ہیٹڈ مومنٹس ہوتے ہیں زندگی کے ہیٹڈ مومنٹس ہوتے ہیں جس میں کوئی عام آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے کچھ بھی کر جاتا ہے امریکن فوجوں نے کیا 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 سلوک کیا قیدیوں کے ساتھ گوانٹنامو بے میں کیا کیا دنیا نے دیکھا جی جی اور ہمارے فوجیوں نے کیا سلوک کیا کیا گریس فل یعنی کہ تاریخ میں یہ سنیری حروف میں لکھا جائے گا اور ایک اور چیز اسے ثابت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں آرمی کی تربیت یعنی کہ اس پائے کی تربیت ہے کہ انتہائی جب صورتحال بھی ہوگی اس میں بھی اپنے جذبات اور اپنے بہیوئر پر قابو رکھنا ہے یہ بہت ہی انتہائی تعریف کے قابل ہے اور آپ دیکھیں کہ دشمن بھی وہ جو پائلٹ پکڑا گیا ہے وہ بھی مجبور ہوا یہ کہنے پہ اور اس نے کیا کہا اس نے سیبیا نہیں کہا کہ میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اس نے کہا کہ میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میری جو فورسز ہیں اسی قسم کی بات کہ میری فورسز بھی ایسا ہی سلوک کریں گی اگر کوئی قیدی جو ہے وہ ان کے ہاتھ آئے کوئی پیو ڈبلیو جو ہے وہ ان کے ہاتھ آئے تو سبحان اللہ یعنی کہ میں کہتا ہوں پاکستان فوج نے لڑکے تو ہمارا مرال اور ہمارا سرفقر سے بلند کیا ہی کیا ہے مگر یہ جو بیہیوئر ہے ان کا یہ جو گریز دکھائی ہے انہوں نے دشمن کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے جو سلوک کیا ہے جو سلوک کیا ہے جو سلوک کیا에 سپنل بے کھو چاہ بھی نہیں پینی ہوں دی بیٹے انہوں نے پہلا کے پایلٹ پناہ دیتا ہے چاہ بھی نہیں ہمارے مو ایدہ دا میرا ساتھ کا اپنا دل لگ گیا اور بے کھو کڑی کنے با ڈے کوٹ پا دے ایسی بچارہ کھڑے دو دین دا پھو کھا سی کٹی بھی کٹی بھی موسیقی موسیقی ایدہ دے تربیت یافتہ پایلٹ دا ہال ہے این دیتے کوئی سو سالا بابا بھی نہیں پیندہ شڑول شڑول کر کے اور او چوال موڈی موڈی تا پھر چاپ پرچچ پا کے این جی کر کے پیندہ آئے گا بات میز آدھا مجھے بسی یاد آگیا وہ جو ان کی خواہش تھی نا پینسٹ سے لے گیا آج تک وہ جم خانہ میں وسکی پینے کی وہ تو نہ پوری ہوئی ہے نہ اگلے دو ہزار سال میں انشاءاللہ کبھی پوری ہوگی مگر بہرحال چائے نے پلا دی گئی ہے شاہ جیہ جنہا انڈین پالٹ ابے نندن آج تکیا مچھا انڈینے اے این جو میں ٹانگے نو واقعا پائیا ہوں دیا پر اس واقعے تو بعد ایک انڈین کلین شیف پائلٹ دوسرے پائلٹ نو کہہ رہا سی ہو یا ریڈیاں وڈیاں وڈیاں مچھا لہا پھڑا گیا ساڑا تے پاکستان نے بیڑا ہی غرق کر دے آہو ایک دو پائلٹ جو کلین شیف والے پھڑے گئے نا تیسی چار پانچ گانے کرا کے پہ جنگ شاہریہ ابے نندن انڈین پائلٹ جی کٹے دوک ہزار سال بات انڈین واپس گیا بھی انہیں بڑا موڈی رکان چکی کہنا کیا اے موڈی اے جاوے تیری چاوی پھکی تا دو آپی پھکا مرے تن چاہت من پاکستانیاں نے پھلائی سی آئے 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 ایسی آئے آئے دو ہزار سال تی دور دوں چار دین چی ایسی آئے لیڈین آئے 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 آاشاکڈا آئے یگن آئے آئے آؤ کوکا پا لینے آئے 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 آؤ انہوں نے موت دینوں رکھ لینا کہ چاہتر کو صحیح باندین ہی پانڈے تو ہوئی تھے بیک سر تاج جی شدکے پاکستان ایر فورج سے تو ہمیں گفت دے دیا اس سے بڑا گفت کوئی دے ہی نہیں چھکتا وہ تو ہے لیکن آپ مجھے کیا گفت دے رہے مجھے کوئی ایسا گفت دے جس سے میرے دل میں محبت اور چزبہ پیدا ہو جائے تو پھر سنے تو پھر سنائے آپ ایک مردبہ اور آسے مارے نا تو پھر سنے تو پھر سنے شادی ہے جیرا انڈین جہاز دیکھیا ہے اے دے بہت گہرے اثرات بولی وڈ تے بھی مرتب ہوئے نے اچھا ہاں جی شاروخ کہنے دا ماہج تو بات پائلنڈ دا رولنگ کرنا ہاں جی انہ نے پہلے فلم بڑا اسی تارے زمین پر ہون بڑھانگے تیارے زمین پر موڈی جی کسے چیڑ بیٹے ناظرین سٹے ویڈلز کہیں نہیں جائے جی کا چھوڑے وقت بات آپ ساتھیں پروگرام کے اگلے پرلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تھیٹر ناظرین پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہے ناظرین اکرامی آپ کو خاجہ اور مسس خاجہ کی طرف لیے چلتے ہیں آپ نے آج تک انہیں ہمیشہ لڑتے دیکھا ہے ہمیشہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے دیکھا ہے یہ جو بھارت نے ننگی جارہیت کی جس کے جواب میں پاکستان نے ایک قرارہ جواب جو ہے بھارت کو دیا جو بہت ہی ضروری تھا اس لیے ناظرین اکرامی یاد رکھیے ہم بھی ہم سبھی امن کے خواہ ہیں میں خود ان لوگوں میں سے ہوں جو جنگ سے نفرت کرتے ہیں اور امن دیکھنا چاہتے ہیں پوری دنیا میں امن دیکھنا چاہتے ہیں مگر امن بعض اوقات جنگ کے بغیر ممکن نہیں ہوتا ہے امن ریسپونس کے بغیر ممکن نہیں ہوتا ہے خاص طور پر جب آپ کے پڑوس میں مودی جیسا انتہا پسند رہتا ہو آئیے خاجہ ان مسسس حاجہ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھارت کی ننگی جارہیت کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں ان دونوں کپلز کی کیا رہا ہے آئی لاب خاجہ آئی لاب یو ٹو شمیم پیارا شاہ جی جے تسی میرے تے می ٹو دا پرچانہ کراؤ تے میں تو آڈی ایک چمی لے لہا بہج بڑا خوش آہ یقین کرو اپنا آئی ایس پی آر دا ڈی جی آہ میجر گفور ہاں آصف گفور کیا بات دل کردہ یقین کرو اوہ دے ہاتھ چومل ہوا کال دیو دی باڈی لینگویج دسنے سے آپ بات ہے کہ اے منڈا کو کم بخائے گا آج دو ہیئر کرافٹ سوٹ کے میرا دل انہ خوش کر دیتا ہے میں انہوں تے یقین کرو اپنے لیڈر دیا بماریاں پھول گیا اوہ دیا زمان تا پھول گیا اوہ دیا جیل نام پھول گیا اوہ دے بائی پاس پھول گیا میرا دے دل کردہ ہے لگے آج اس کے بلینڈر بھی بھول جا یہ تو سوپلو میرا دے دل کردہ ہے سڑک دے ویچ جا کے تمالاں پاوہ مٹھیایاں ونڈا یقین کرو پاک فوج نو سلوٹ ہے سلام کرلے پاک فوج نو دل اٹھانڈ پا دیتی اچھا آپ دیکھئے کہ دو یعنی کے واضح موقع جو ہیں اب تک دو سیشنز ہوئے آپ سمجھئے یہ جو جھڑپ ہوئی ہے ایک وہ جس میں انہوں نے دراندازی کی اور اس کے بعد انہیں دم دبا کر بھاگنا پڑا پیلوڈ کیا ہے پیلوڈ بنیادی طور پر جب آپ سمجھئے کہ آپ فرار ہو رہے ہیں تو تیزی سے فرار ہونے کے لیے آپ نے اضافی بوجھ جو ہے وہ گرا دیا اس سے جان چھڑائی آپ کہ تے آپ نے علاقے جنا دیکھ دو جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں جی جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں ایٹی چھتی تے بکری مینگڑا نہیں سوٹ دی ایٹی چھتی چپنا بیگ سوٹ کے نسے لے پیلوڈ اچھا اور دوسرا موقع جو ہے وہ چند گھنٹے بعد آیا جب دوبارہ دراندازی کی کوشش کی گئی اور اس بار آپ دیکھیں اس کو کہتے ہیں مہارت اس کو کہتے ہیں مہارت بہادری تو ہے ہی ہے شجاعت تو ہے ہی ہے مگر اس شجاعت اور بہادری کے ساتھ ساتھ اس کو کہتے ہیں مہارت کہ آئے تو مگر جا نہیں سکے جیاں تگڑا جواب دیا وہ بھی دن کی روشنی میں ساڑی فوج بڑی سیانی ہے انہوں نے پتا سی جے رات نو ماریا تے پائلٹ کے تے لوک کے نا سنا جائے سنے ہیں شاہ جی آخری اطلاحان تک جنہوں پائلٹ پڑے گئے انہوں نے سوشل میڈیا بھی فلاب انہوں نے میڈیا بھی فلاب انہوں نے میرا تے دل کردے حضر میں خائزہ بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ جتنی مرضی وار مانگنگ کرلیں بنیادی دور پہ فیصلہ تو میدان میں ہی ہونا ہوتا ہے اور اگن ہماری طرف سے پھر ہی مجھے تو بڑی خوشی ہوئی اتنی خوشی ہوئی آپ دیکھیں انہوں نے ننگی جاریت کی لیکن ہمارا میڈیا ہماری عوام جو ہے وہ کہتی نہیں کہ جب کوئی آپ کے گھر میں آ جائے دیکھیں نا سرحد بھی آپ کی چاردیواری ہے جیسے گھر میں کوئی آ جائے تو پھر اس کو واپس نہیں جانا چاہیے بچہ مارا ہوتے مجھے جار دے میں اجتے آئے نہیں بوا کھڑکا کے دور گئے میں چلی خفور صاحب نے کہا نہیں کہ اللہ کی ذات بڑی ہے یہ ایک کس منٹ ہماری فضا میں ٹھہر کے دکھائے یہ تھی بوا کھڑکا کے دور گئے نہیں یہ اندر آئے نہیں تھی اج پڑے گئے نہیں آپ ٹھیک کہہ رہو جو صبح واقعہ وہ اس کی ایک اور ٹیکنیکالیٹی ہے آپ یہ اندازہ کریں کہ وہ سرحد کے اندر آئے ہیں اور اس کے بعد وہ سرحد سے باہر بھی نہیں جا سکے ہیں جسے کہتا ہے نا سرحد سے باہر جانا ہمیں پیچھا کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی ہمیں سرحد کروس کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی یعنی کہ جو ہمارا رسپونس ٹائم تھا وہ اتنا ایکوریٹ اور اتنا کوک تھا کہ دوبارہ انہیں اپنے بل میں بھی نہیں جانے دیا جیہاں جب پکڑے گے تو کہہ لے کہ پاکستان زندہ آباد پاکستان زندہ آباد تو انہوں پتہ ساڑھی آرمی جڑھی الٹرا ساؤن کر لیں دیئے انہیں کہا تو پاہ میں پاکستان زندہ آباد کہا تیرے نارش تو زادہ آ رہے ہیں اچھا میں ایک بار پھر کہوں گا یار مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ اس پورے عرصے میں اتنا عمل پسندی کا مظاہرہ کیا اتنا ہم بھارت کو روکتے رہے ہمارا میڈیا روکتا ہے میڈیا سے شاید ہی کسی نے کہا ہو کہ جناب حملہ کر دو بم پھینک دو ٹینک چڑھا دو کسی نے نہیں کہا ہماری سیاسی قیادت نے نہیں کہا ہماری فوج جس کا کام لڑنا ہے جو لڑ رہی ہے جو لڑی ہے جس نے ابھی بھی ثابت کیا ہے وہ بھی کہتے رہے کہ دیکھو یار ہم سے چھیڑ چھار مت کرو تمہارے حق میں ٹھیک نہیں ہوگا امن کے حق میں ٹھیک نہیں ہوگا مگر بھارت نے اور موڈی صاحب نے مجبور کر دیا وہ مجھے پہلے بھی شاید میں نے ذکر کیا تھا وہ جنرل آمیر ریاس کی مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ ایسی کسی موقع پہ بات ہو رہی تھی امن کی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو امن پسند ہیں مگر ایک شخص اگر یوں کر کے آپ کو پکڑ لے گا آپ کے آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ کو اس سے بات کرنے کے لیے بھی پہلے پیچھے تو دھکیلنا ہوگا سو بھارت نے موڈی صاحب نے مجبور کر دیا ہے ہمیں کہ اب اپنی مسئل پاور جو ہے وہ ہم شو کریں مگر ابھی بھی وقت ہے ہمارا پروگرام بھارت میں بہت دیکھا جاتا ہے شج واقعی یہ پروگرام ساٹا انڈیا جو ایک کھا جاندہ ہے تو میں موڈی نو گندیاں گانا کٹ لے وہ والی نکالنا جو میرے بھائیوں کو دیتا ہے تو بات یہ ہے کہ ان کے میڈیا کو بھی چاہیے ان کے عوام کو بھی چاہیے کہ اس سازش کو جو موڈی صاحب اپنی عوام کے خلاف خطے کے امن کے خلاف کر رہے ہیں الیکشن جیتنے کے لیے اسے بے نقاب کریں موڈی صاحب ایک آگ لگا رہے ہیں جس میں ان کے لوگ بھی چلیں گے اور موڈی کی حوث اقتدار کی وجہ سے حوث اقتدار کی وجہ سے پورا خطہ جو ہے وہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے یہ آرندازہ کریں ساٹھ کروڑ ساٹھ کروڑ آدمی کے پاس ٹوائلٹ نہیں ہے آپ کے پاس چھیڑ چھاڑ آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں جس بندے دی زندگی چھ لوٹا نہیں ہو دی کوئی زندگی ہے تو بات یہ یار کہ کسی کی امن کی خواہش کو اس کی کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے ہم امن امن کر رہے تھے غالباً ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ اڈیا کے پاس ٹینک زیادہ ہیں جہاز زیادہ ہیں اوورال اسلاح جو ہے وہ زیادہ ہے تو موڈی صاحب بھول گئے پوری انسانی تاریخ میں چاہے برے صغیر ہو چاہے ایربز ہو چاہے سنٹل ایشیا کا خطہ ہو چاہے یورپین ہو بھائی جان تلوار نہیں لڑتی ہے آہ دل لڑتے ہیں ہی تلوار کے پیچھے جو دل اور جذبہ ہے وہ لڑتا ہے جہاز نہیں لڑتے ہیں اس کے چلانے والا جو پائلٹ ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ میں کتنا ماہر ہوں میں کتنا بہادر ہوں اور میرا اپنے نظریہ پر ایمان جو ہے وہ کتنا کبھی ہے یہی ثابت ہوا کل رات کو بھی ثابت ہوا اور آج صبح بھی ثابت ہوا آج تو مودی جی اور مودی صاحب بھی کہنا جو ہے نا وہ اچھا نہیں لگ رہا ہے لیکن بہرحال مودی جی کو بھی بات سمجھنی چاہیے ان کی عوام کو بھی سمجھنی چاہیے ان کی میڈیا کو بھی سمجھنی چاہیے کہ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری مت سمجھیں ابھی بھی وقت ہے پچھلے چند دنوں میں جو ہو گیا ہوش کے ناخن نے ورنہ آپ نے دیکھ لیا کہ ناخن تو کیا بازوی سلامت نہیں رہے گا شاہ جی میں نو پتہ توڑا یہ مزاج نہیں شاہر آدمی ہو توسی انہیں مودی جی کہہ رہے سو میری یہ کہہ تو آپ کا کہا آج میرا بھی دل نہیں کر رہے ہیں انہوں نہیں نا کر رہے ہیں آج میرے کہن تے ایک فکرہ کہہ دیو میرا دل خوش ہو جائے گا ایک کری مودی جی نہیں مودی کھوتے دا پتر کہہ دیو میں ہی کہا جاہ جی کھوتے دا پتر نہیں ڈریکٹ مودی کھوتا بولے اس تو بہتر نہیں میں سرگو دیا لیے جارگاہ نہ کر دیں ناظرین سٹے ویڈرز کہیں نہیں جائیے گا چھوڑے سے وقت رکھ بات واپساتے ہیں پروگرام کے لئے ملے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے نئے سیکمنٹ کے ساتھ واپساتے ہیں آپ دیکھ رہے سیاسی تھیٹر بریک لے لی وہ تو کائنی مودی میں تیری بھا جا آپ نے سنا نہیں جیتا رہ جیتا رہ ملکم بیک ناظرین پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہے جی اکرابی بی کیا ہے ناظرین کے لئے سیگمنٹ میں جی شاہ جی ہمارا سیگمنٹ ہے زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو تو آج ہمارے سٹوڈیوز میں جتنی بھی مائیں بہنیں اور بیٹیاں موجود ہیں بھارت کی جو ننگی جاریت ہے اس کے بارے میں یہ لوگ کیا سوچتے ہیں ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں جی سوچنا کیے ساتھ یہاں ماما پہنے اگلیاں نے دوئیاں تھا جو پھڑیاں نے تو انہوں پتہ نہیں ہے اس جاز نو جنو سٹے آسی اے مزائل وجن تو پہلو دو دوئیاں بھی پھڑیاں انہیں پینا ساتھ یہ نے صرف انج کر کے دوئیاں پھڑیاں ہی نہیں جاز ایک تری انج ہویا انہیں کہے ایک ایڈا مزائلہ ان لگا اور نہیں ہلے تے دوئیاں لانچ بھی نہیں کیتی ہیں سنگ تے انڈین پائلٹ ابھے نندن نے دیکھے ایک دھم کبر آکے کیا انہوں نے غوری مزائل دے ناڑا فوری مزائل بھی پڑھا لیاں اوہ جنا ناکے چاہ خون نکلنڈیاں سی دوئی وجہی سی ایڈا ٹیٹھے کو آپ ہی کہہ رہے ہیں باجی یہ فڈا گوشت بہت اچھا بنے آسی تے جدہ تے جمعہ کھاتا ہی نہیں تے مودینو اپنے پائلٹ دا کوئی دوکھ نہیں اے ہی ٹینشن ناکے بیٹھا ہے اب اے نے گاؤں ماتا کا گوشت شروع کر دیا اچھا جی کئی بی بی پینا ساڈیاں کرو چمٹے تتے کر کے لیا یہاں نے وہ کیوں انہوں کان تو پھڑنا ہے اس گرم چمٹے نہ اوہ ایو جو کرگا بی جاتے لئے ٹھیک طرح ہاتھ چلاؤنا نہیں ہوں دا تو ادھر لینڈ کیا ہے ایسی میرا نام نسرین ندیم ہے باجی نسرین اپنے ملک نل محبت اپنی جگہ تے تو اڈیاں ایڈیاں مچھا رکھیاں تے ابے نمدن لکھ دے روسی ارے کیسے بات کر رہے کس سے ملا رہے ہو آپ لانتے اس پر باجی تے فوج تو بھی زیادہ گس ہے چاہے آپ نے بات ہی ایسی کی ہے ایہ باجی دیکھے پاکستانی قوم دیکھے پاکستانی کے جذبات باجی تے آج اپنے خانونوں ناشتہ اپنے دیکھے آئی کہیں دی تو ناشتہ کر کے سونجانا حالا نہیں ٹھیک پکھا رہو جاگدہ رہو اسلام علیکم میرا نام نوشین اسد ہے تڑکے دا کیس واد آج جنہی در تو ناوے شوندہ مزای بھی ہوندہ میں اپنے فوجی جوان بھائیوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ وہاں ڈٹے رہے ہم سب مائیں بہنیں بیٹییں سب ان کے ساتھ ہیں بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھی گال کی تھی اینڈی عورت نو بارڈر تے نا جانتے ہو تو کار جا کے بچیاں نو کٹی جانتے ہیں تاتی وجہ تو میں نہیں جا سکی خاننا خراب ہو جائے دا اچھے چالی صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے اور یہ ہماری تاریخ رہی ہے یہ پاکستان کی تاریخ ہے یہ ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں کی بھی یہ تاریخ ہے یہ روایت رہی ہے کہ جب جب مادر وطن پر برا وقت آیا ہے اور ہمارے فوجی جوان جو ہیں سرحدوں کی حفاظت کے لیے چٹان کی طرح ڈٹ گئے ہیں تو عام آدمی عام گھروں سے مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو ہیں وہ ناشتے بنا کر انہیں بھیجا کرتی تھی دوپہر کا کھانا روٹیاں بنا کر کیا کیا کچھ جو ہے ایک تو پورا سسٹم ہے نا وہ تو چلتا ہی چلتا ہے قوم بحیثیت مجموعی جو اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ تو پوری کرتی ہی ہے تاکہ سپلائی لائن جو ہے اس میں کمی نہ آئے مگر عام آدمی جو ہے پھر بھی اس کو جسے کہیے کہ چین نہیں آتا اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں اور کیا کر دوں تو پھر مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو ہیں ایک تاریخ ہے کہ گھروں سے فوجیوں کے لیے کھانے جو ہیں وہ جایا کرتے تھے دعاوں میں لپیٹ کر جاتے تھے شاہ جیو اس دور دے ویچھ بھی ہے ٹیڈی صاحب آرمی دے میں سچو روٹی کھا کے ہوں دے رہنے تاہر صاحب وہ کھانا کھا کے میرا جذبائی ہو رو جاندہ سی میرا نام میویش ہے ماشااللہ میری پہن مائوش دہ جدا کھا دے ہیں باڑر ویسے ٹاپ جانا اینڈی ہو رہنے تو باڑر تکھل ہو کے کہہ رہنے اے تیارہ ایدر کر دے ہو تے اے تیارہ سدھا موڈی دے کار پہو اے ہو جی باڑی راکٹ لانچرے چھنی چھٹ دی ہاتھ نہ لے پھڑ کے سوٹ زندی چالے دلی تے باڑی میوش نے جرون دا جنگ دا سنیا نا سب جی کٹنا لی چھوڑی نال لہی پھیر دی کہن دی آوے کھا انڈیا نا کوئی فوجی ایدر آلوموں کو چھل کے رکھ دیانگی ایسے باڑی میوش تو انو باڑر تے ہونا چاہی دے جدو انڈیا نارمی گرفتار ہوئے نا تو ہاتھے تو اچھا وڈانو والا تو کوئی نہیں پھرسا گیا واقعی صحیح اے لو جی ثابت ہو گیا جے کہ باڑی ری ملے دے وچ بہت چاہتے پوٹ دے ہو بچوں کے یہ بچے ہیں دے پوٹ دے ہو تو ایک شرارتی جی بچی ہے سوشما سراج وہ دا وچ چاہتا پوٹ دے ہو جدو آئے گی سامنے تو وہ دا پوٹ دا گیا گندہ اس بچاری دا کار دے لگنا گونگلو پوٹے ہو وہ تو بچاری ٹوری آ رہی ہو وہ تو لگ رہے ہوں تھا کہ پیسے جوڑا ناڑا گلہ آ رہے ہیں جی محترمہ اسلام علیکم میرا نام آمنہ زردار ہے ماشاءاللہ باجی نے دو چاہتے ہیں انٹین فوجی ہوں جی ترو کرے ہیں انہیں آپ تو مزارف میں بات کر رہے ہیں لیکن میں ایسے واقعی کر سکتی ہوں ماشاءاللہ باجی نے دو چاہتے ہیں پروگرام کے ایک لئے مرلے میں آپ کے لئے بہت کچھ ہے نئے سیگمنٹ کے ساتھ واپس آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تیٹر ناظرین پروگرام میں دوبارہ حضرت خدمت ہے ناظرین اقرامی بھارت نے جو جنگ کا محول کریئٹ کر رکھا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ پاکستانی اس پر کیا سوچ رہے ہیں اور کیسے ری ایکٹ کر رہے ہیں شاہ جی ایسی کی سوچ رہے ہیں فلمی جا لوگ نے انہوں دے بارے ایسی کی سیریس ہونا تھا انہوں دے لیڈر فلمی انہوں دے فوج فلمی انہوں دے شائر فلمی یہ ہر وقت بولی وڈ دے موڑ چی رہندے ہیں جی 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 یقین کرو نا اینا دا کو سینسدان ہیرو نا اینا دا کو پولٹیکل بندہ ہیرو نا اینا دا کو فوجی ہیرو اینا دا جدو اینا کو ایکٹر ہیرو نیل کپور تو انسپائر نے جانگے نا نے کٹا لیڈنی مبتا دے مارے زرا جی بارش ہو جا پکاوڑے تلال اللہ کی پہندے فلم تے اینا دے ایسات تے انج سوار ہے اینا دے فوجی وے لو انہیں یہ بامننگیاں کر کے وہ کھو بلیڈ مارے لے وائرلس دینہال اپنے جرنل نال لگے لیں کر دے مشوگ نال کرنڈا ہوں دے جنہیں آج کی فلم یہ کیا ہوئے دکلوں جنگ دے ایس سنیلی اننوں لانچ کرنے لے کٹا مزائل لانچ کرنے اور فلمی دیننے نے حالے نا نا سمجھ نہیں آرہی جدو پاکستان نے بم آرنا نا فے ریننے نے کہنا ہے دے 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 شکریہ ساڈی کاؤم اپنی فلمانو اینا سیریس نی لیندی اسی تے مولا جات ویکھن آلیا ہے کہ تجھے تے گاٹے لہ دینے شاہ جی جڈے انڈیان آرمی دے کرنل نے انہ نے لڑائی دی انہی مہارت نی آسل کیتی جنہی انہی نے ڈانس دی کیتی آہو پہلے گارے ہوندے نے ایک بارہ جا 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 جے پاکستان نے بم آ رہا تھے پھر گا رہے ہونگے مار ڈالا اللہ مار ڈالا آج مار ڈالا آج مار ڈالا موٹی نے تے جان کے چھیڑ دیتی میرے کوڑ ساڈے بلونگڑے نہیں سمانے جاندہ ایتھے لکھوئی نام اوہ تایا جی ایتھے بیٹھو اوہ تسی شاہ جی دا مشورہ منو اوہ ساڈہ کوئی دخل نہیں ہلے ساڈی جو تو ضرورت پہنگی پھر اسی بھی اگے ہو جانگے پاک فوج ہے نا سرہدان دی حفاظت کرن لی اوہ سانو فکر کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں بیٹا پاک فوج نے تجڑہ کام بہانا بہانا ہے انشاءاللہ تعالی منو اکری بارڈر کراس کرلن دے اجڑے فال دو پنچھے بندے میرے سیندے میں دو مار کی آمانا اوہ باجی کی کرن دے ہو تسی اے تاڈہ لڑکی آنا کر اوہ ابباجی تا انو سمجھ نہیں ہے انڈہی اے تسی لڑنی جانے ہے کترینہ کا اہمدہ پیچھے چلے بیٹا میں نو جاہا لیندہ میں پرسٹم بہت گسے جاہا ابباجی بیٹھو تے صحیح ہے کمنٹ ہاؤں سلا کرو میں بارڈر کراس کرنا ہی کرنا اوہ ابباجی یہ ہوگی ہے پاک اے دیکھو جو دون دا انہوں نے سرجیکل سٹرائک دا دعویٰ کیتا میرے کردہ ہی نہیں میرے کڑھ سمالے جا رہے نہیں اے ابباجی میرے کینڈے نے میں جا کے سروں کے کڑھنی ہے تو میں اتھے جا کے حملہ کرنا ہے اے میرے تاہیہ جی کینڈے نے میرے توپ جپا کے چھڑوں میں انہوں نے تباہ کر دیا گا ہم بھی میری کہتے ہیں پتر میں انہوں کلی نوں انہوں نے چھڑ دیا میں اتھے جا کے سب کچھ اٹھا دیا گا میں کتھے چلا جاں میں انہوں نے روک روک میں پاگل ہو گیا تُسیہ ہے دیکھو جی جو دو بھی بالا کوٹا لی خبر آئی سی نہ میں چاجنا روٹی کھا سکے ہیں نہ میں نا تو سکے ہیں نہ میں کپڑے پا سکے ہیں نہ ہی میں کوئی چنگی طرح تیاری کر سکے ہیں وہ طریق جنگ دی پہی ہے تم کسے بیاج تیاری کرنے ہیں دھائی مگر کیوں میں اتھے نان جاننا تے ایتروں ہم بھی باٹ رہتے چلے جاندی اوہ 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 میں میں چھکے چھڑا دیڑے نے میں 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 چھوڑا نہ بیکھا میں اس پاسے موں کر کے چھکے ہی مادنے تھا مودی تھاک لانے ہاں میں آؤ انڈیا آ لے ہو اے دیکھو اے حال ہوندہ جے اب تا میں سکا ہوندہ تے دا گلنا تے مہا پہ انہوں جا کے روکرنے ہوندہ تے نوں میں کھا کھا کھنی وری منہ کی تا کہ کوسا کوسا بادرہ نہیں جانا جو دھوں ہی جانا پھول تیاری کر کے جانا میں دھے ساتھ بندے مار کے آنے اوہ ربا جی ٹھہرتے جاؤ کی ہو گیا جے سبر کیوں نہیں ہوندے ہیں över میں انہوں extras میں انہوں 44 ای سامجھ نہیں ہوا چیک کرام ہے ایدرو میں بھڑ کے餐 ایدرو mashی تے ایدرو فیر مینو چکمہ دے کے تے بات رہا دے نکل جنگا کی اچھے بیٹھیں گی ہے سمالے لیں جاندے میرے کوڑ تایا جی تایا جی نہ کرو اچھا در پرے کرنا ہونے اس گال دے پردہ نہ پا شکرے جوانا تو انہوں روگ لیا نہیں تے دلی پہنچ اللہ سی دلی دی کی گال کرنا ہے دلی تے ساڑھی بلی پہنچ جاندی ہے تے او تھے چوبے مار کے واپس جا جاندی اور تو آل شاہ جی نوازودین صدیقی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی نہیں آنے والی فلم فوٹوگریف جو ہے وہ پاکستان میں ریلیز ہو ہالو چاندی تو بولے بولے چاندی بھی بولے گا پہلے تو ٹھیک طرح ہٹتے ہو لیا پھر بیان دے لگی اٹھے سے چکر جو باتر دے چکر لائے اٹھے سے چکر جو باتر دے چکر لائے اٹھے سے چکر جو باتر دے چکر لائے جانا باتر دے آج جانا اٹھے سے چکر جو باتر دے جانا ابا جی پہلے رہے سے چکر جو دے چکر لائے اٹھے سے چکر جو باتار دے چکر جو باتر دے چکر Eren ایڈیا کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کسے چھیڑ دیا ہے ڈیچ اس بات ہی 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 نندہ سو یہ تھا آج کو شو اجازت دیجئے اللہ حافظ اوہ تگڑا یا مودھی آ رہی ہوئے